سٹوڈینٹس پچھلی کلاس میں آپ کو دا نورتھن فرٹائل پلینز میں میں نے لوکیشن اینڈ ہمالیہ ریورز کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا آز ہم دا تھری ریور بیسن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ بیسن ہے کیا سبھی بچے دھیان دیں یہ ہے بوگول کا ایک شبد ہے ندی بیسن وہ ہے بوگولک شیطر ہے جہاں ورشہ کا پانی یا پگلتی برف کا پانی ندیوں نہرو نالو کے مادیم سے بہ کر ایک بڑی ندی بنتی ہے اسے ندی بیسن یا ریورز بیسن کہا جاتا ہے اسی طرح سے ہم کے مادیم سے ہم بیسن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے سبھی بچے دھیان دیں جیسے برف جیسے ورشہ ہوتی ہے ورشہ کا پانی جب ہائی ایریاز پر گرتا ہے تو وہ ایریاز کا جو پانی ہوتا ہے وہ نیچے ڈھلان کی طرف یعنی لو ایریاز میں جاتا ہے وہ ندیوں کے روپ میں نہرو کے روپ میں یا نالو کے روپ میں بہتا ہے جب وہ پانی کٹھا ہو کر بڑی ندی کا روپ لے لیتا ہے تو اس کو ہم ریورز بیسن کہتے ہیں ریورز بیسن میں ہم دا ستلوز بیسن کے بارے میں ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے فلو این دا ساؤتھ ویسٹ یہ ساؤتھ ویسٹ ڈائریکشن کی اور بہتی ہیں یہ ندیاں بعد میں یہ ندیاں پاکستان میں انڈس ندی سے مل جاتی ہیں اب دیکھئے ستلوز ریورز فلو مینی سٹیٹس بہت سارے راجوں میں بہتی کون کون سے راج ہیں پنجاب، ہریانہ، ہیماشرال پردیس، راجستان مینی کروپس گروہیر یہاں بہت ساری فصلیں اگائے جاتی ہیں جیسے بیٹ، رائز، کوٹن، سوگرگین یہاں بہت ساری فصلیں اگائے جاتی ہیں اور بھاگڑا ڈیم جو ہے وہ بھی ستلوز ریورز پر بنایا گیا ہے اور اس جو ڈیم کا پریوگ ہے وہ ہائیڈرو ایلیکٹریسٹی اور فصل کی سچائی کے لیے اس کا پریوگ کیا جاتا ہے اوکے